اسلام علیکم تمام دوستوں کو کیا آپ کو پتا ہے کہ ترکی قوم اپنے بچوں کو بیڑیے سے کیوں تشبیح دیتے ہیں بیڑیے کے بارے میں دلچسپ فقائق جو شاید آپ نہ جانتے ہوں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں بیڑی آباد جانوار ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرت مند جانوار ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں بیڑیا واحد ایسا جانوار ہے جو اپنی ازادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانوار کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیا میرم مونس والدہ بہن پر جانکتا ہے یعنی باقی جانواروں سے بلکل مختلف بیڑیا اپنی اور بہن کو شاوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شریک آیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تلق قیم نہیں کرتا اسی طرح مونس یعنی اس کی شریک آیات بیڑیا کے ساتھ وفاداری نباتی ہے بیڑیا اپنی اولاد کو پچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں بیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بیڑیا سے تشبیح دیتے ہیں ان کا معنی ہے کہ شیر جیسا کونخار بننے سے بہتر ہے بیڑیا جیسا نسلی ہونا ہپ آپ کو یہ پسند دیئی ہوگی اسلام علیکم بیڑیا جیسا کونخار 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 بیڑیا جیسا کونخار